اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جناب یہاں پہ میں اپنے گاؤں میں ایک رات سنیوں تو میں نے کہا آپ لوگ سے شیئر کروں کہ کیسے وہاں پہ سو آیا جاتا ہے اور میں آپ کے ساتھ مورننگ کی روٹین شروع کر رہی ہیں صبح صبح یہ تھا ساڑھے چار بجے کا ٹائم اور ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل مطلب روشنی ہو گئی ہے اور آنکھ خود بخود کھل گئی اور میں اٹھتی جیسے ہی تو سب سے پہلے میری امی نے اوپر چاہ رکھی ہوئی تھی ساتھ میں اور پھر میں نے کہا یہاں سے اوپر دھکان اٹھائیں اور ابھی انہوں نے پتی چینی ڈال کے تو اس کو اچھی طرح کڑا رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اس میں ڈالا دودھ اور یہ دیکھا ہے وہ انہوں نے دودھ ڈال دی اور اتنا بڑا دیچہ چائے کا بنا رہی ہیں تھرمس چائے بنا رہی ہیں تھرمس میں ڈال دیتی اور سب سے پہلے انہوں نے آدھا تھے صبح اٹھ کے چاہ پھی یہاں پہ میں پڑھ رہی تھی نماز پہلے امیر امینی چاہے بنائی پھر انہوں نے نماز پڑھی پھر میں نے نماز پڑھی اس کے بعد پھر ساست میں ویڈیو بھی بناتی لئے یہ راہ ہمارا دوگی اور پوری راہ مطلعہ امیلوں کا دوگی پوری راہ یہ بھونگتا رہتا ہے اور ذرا سا کوئی خطکہ ہوتا ہے تو چگوہ کوئی دلی کوئی چیز آجائے تو یہ اتنا ہونا مو کھولتا ہے نا کہ چھوئے ہوئے بندوں کے بھی جگہا دیتا ہے ہنشار کر دیتا ہے کہ یہاں پہ چور چکار کوئی ایسا ایسا تو سیصلہ ہائی نہیں نا کہ یہ تو چیر پھاڑ دیتے ہیں کیونکہ گاؤں میں تو کتوں کے ضرورت ہوتی ہے دوگی لازمی ہوتا ہے ایک ہے جی میری امی کے گار میں پیاری سی مرگی اور وہ مزے کرتی دور دور پھرتی رہتی ہے اور یہ آگے جی میری گرمہ گرم چائے وہ میں نے پی اس کے بعد ہم نے یہ رات کی جو روٹیاں تھی نا رکھیوی تندور کی وہ میں نے کہا تھا میں صبح کھاؤں گی تو اس کو ہم نے آئل میں تل کے اور وہ والی صاحب تھی اور چائے تھی رات کا سالن تھا وہ مزے دار قسم کا ہم نے ناشتہ کیا اس کے بعد میں گئی اپنی امی اور چھوٹی سی میری بتیجی ہے اس کے ساتھ ہم لوگ گئے باہر گھومنے پھرنے کیونکہ موسم بڑا اچھا تھا گرمی تو شدید تھی حبس تھا کیونکہ سامان کا مہین ہے لیکن بادل بھی تھے لیکن حبس تھی اور گرمی بہت شدید تھی تو یہاں ہم چل کے آئے قبرستان میں اور میں اپنے جب بھی جاتی ہوں تو اپنے ابو اپنے دادا اپنی دادی اپنے سسر ساس سب لوگوں کی قبروں پہ جاتی ہوں اور جا کے فاتحہ پڑتی ہوں اور سب سے مل کے آتی ہوں ایک دفعہ تھا کہ ہم گاؤں میں گئے اور میں قبرستان میں نہیں گئی تو ہم جب واپس گھار آ گئے تو میرے ابو میرے خواب میں ہے انہوں نے کہا کہ تم گاؤں ادھر گئی ہو گاؤں آئی ہو لیکن مجھے ملنے نہیں آئی تو پھر مجھے بہت دھوک ہوا میں نے کہا دیکھیں روحوں کو پتہ لگتا ہے حالکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ قبرستان عورتوں کو نہیں جانا چاہیے لیکن میں پھر مجبور ہو کے گئی اور میں نے کہا میں جاؤں گی اپنے ابو کی قبر پہ اور میں پھر گئی اپنے ابو کی قبر پہ فاتحہ پڑ کے آئی اور قبرستان میں بس بندے کو اللہ یاد آتا ہے کہ دیکھیں انسان کتنے لالچ ہوتے ہیں جانا تو آخر ہم نے واپس اللہ کے پاس ہی ہے بس دنیا کی لالچ ہوتی ہے تو قبرستان بھی ہرہ برہ کافی بڑا زبرتہ اس کے سام پھر جی ہم وہاں سے آگئے واپس گھر اور گھر آکے تو گرمی سے بری حالت تھی چل چل کے ٹانگیں بھی تھا چکیں تھوڑا رست کیا پانی میں نہیں پیا بلکہ لسی پی لسی بنی ہوئی تھی تازی وہ پی اس کے بعد تھوڑے دیر کے بعد میں اپنی بہین کے گھر آگئی اور وہاں جب بہین کے گھر آئی تو انہوں نے تندور جلائے ہوئے تھے اور روٹیاں ملانے لگیں جی تو وہ میں نے تندور کی بھی ویڈیو بنا لی تو یہ ان کے گھر میں پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو سب چیزوں کی میں نے ویڈیو بنائی یہ ان کا بھی ڈاؤ گیا ہے اور یہاں پہ ان کے گھر میں لگے ہوئے ہیں میٹھے میٹھے انار ابھی صحیح میٹے تو نہیں ہیں چھوٹے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے بڑے اچھے اچھے لگے ہیں انار ہیں امرود ہیں اور نیم کا پودا بھی لگاوا ہے ابھی میرے خلصے انہوں نے پچھلے سال ہی انار لگایا اور ماشاءاللہ سے اس نے فال بھی اٹھا لیا اور انہوں نے بڑی خوبصورت خوبصورت مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں پیاری پیری مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں پہلے ہم نے بھی رکھی ہوئی تھی جب کرونا تو تھا تو ہم نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی مرگیاں لیکن بعد میں ہم نے ختم کر دیں کیونکہ پھر وہ گنز بہت کرتی تھی اور پھر سارا دن ان کے رکھوالی کرو صفائیاں کرو ان کو کھانے کھلاو باہر ہمارا ہے تو بہت سبزہ چھوڑتے تھے پھر لوگوں کے آرزوں میں گزتی تھی اس لیے ہم نے ختم کر دیا تو یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں ان کے کچھ انہوں نے ٹوکرے میں بند کی ہیں لئے گلے ٹوکرے میں کیونکہ وہ جو بڑی مرگیں ان کو مارتی ہیں اور کچھ یہاں پہ دربہ بنایا ہے اس کے اندر ہے اور ماشاءاللہ سے گھر کے ان کے انڈے ہیں وہ بھی دیسی انڈے اور انہوں نے اپنے ٹائم بنایا ہے تھوڑی بھر کے لیے ان کو چھوڑتے ہیں اور پھر ان کو کھانا مانا ڈال کے پانی مانے ڈال کے کھا پی کے گھوم پھر لیتی ہیں انہوں نے ان کا پورا سین پکا ہے لیکن تھوڑا سا کچھا رکھا ہوئے انہوں نے پودوں کے لیے اور مرگوں کے پھر آگئے ہم دوبارہ سے واپس ان کے گھر میں بس لیز وغیرہ کھایا اور انہوں نے بڑا کھانا کھا کے جا اور روٹی بان رہی ہم نے کہا نہیں بھئی ہم نے ادھر ہی جانا ہے امی کے ہاتھ کی روٹیاں کھائیں گے بھابی ہماری بناتی ہیں طوے پہ ان کو ادھر تندوری پہ بنانے نہیں آتی تندور پہ تو وہاں پہ گاؤں میں تندور نہیں کہتے تندوری کہتے ہیں تو وہاں پھر میری امی نے اپنے بڑے ہاتھوں سے روٹیاں بنائیں ہم لوگوں کے لئے کیونکہ وہ بھابی تو میری طوے پہ بناتی ہیں لیکن امی بچار نے ہمارے لئے نا تندور پہ بنائیں روٹیاں تو بڑی مزے کی روٹیاں بنی تھی پھر ہم نے ساتھ ویڈیو بھی بنائی اور ویسے بھی ہم جب ویلوگ نہیں بناتے تھے تب بھی میں جب بھی جاتی تھی نا تو ویڈیو بناتی تھی روٹیوں کی تو جب ہمارے گھر امی آتی تھی پھر ہم لوگ دکھاتے تھے تو پھر بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے سارے پھر پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو ابھی بھی ہم نے بنائی ہیں اور امی کو پتہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کا لیکن ہر دفعہ بناتے ہیں اس لئے انہیں پتہ ہی نہیں تو ہم بنا رہے تھے وہ روٹیاں پکائی جا رہی تھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے میں اتنی شدید گرمی میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کے دیں اور بڑی مزے کی تھی روٹیاں اور بڑا اچھا لگتا ہے اور مجھے پھر یہی گاؤں یاد آتا ہے جب اپنے گھر میں ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے پاس بھی تندور ہی ہوتی تو ہم بھی روٹیاں لگاتے ہیں لیکن مجھے لگانی بلکل آتی نہیں ہے پہلے میں وہاں ہوتی تھی تو میں لگاتی تھی